میرا نام رتن ہے بچپن سے ہی مجھے جنگل اور جنگل کے جانوروں میں بہت دلچسپی تھی دادی کی کہانیاں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے بچپن کی میری یہ دلچسپی میرے بڑے ہونے کے بعد میرا کریئر بھی بن جائے گی یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا آئی ایف ایس کی پرکشہ کلیئر کرنے کے بعد میری پہلی پوسٹنگ انڈیا کے سب سے بڑے ریزرف فورسٹ میں ہوگی اپنے مومن ڈاٹ کو الویدہ کہ شہر سے کافی دور ان گھنے جنگلوں کے بیچھی اب میرا گھر ہونے والا تھا جب میں اپنے فورسٹ ہاؤس میں پہنچا تو پرانے زمانے کی ہویلی ٹائپ گھر دیکھ کے بڑا ہی مزیدار لگ رہا تھا جیسے کسی فلم کا سیٹ ہو پرانے زمانے کا آکیٹیکچر بڑی بڑی اونچی اونچی دیواریں باہر سے یہ مکان جتنا پرانے زمانے کا لگتا تھا اندر اتنا ہی نئے زمانے کا تھا کمرے بڑے اور تھنڈے تھے فرش موزائک تھا سوفے کرسی بستر سب نئے زمانے کا اور ان سب میں سونے پہ سوہاگا یہ کی ہر کمرے میں ایک کلر ٹی وی تھا سارا سامان میں نے رکھا اور تھوڑا لیٹ نہیں کہا تھا کہ ایک جونئر آفیسر ملنے آیا اس نے باتوں ہی باتوں میں کہا کہ چلے سر آپ کو اس جنگل کا ایک راؤن گھما کر لیا آتا ہوں جنگل بہت کھانا تھا اور جیسے جیسے ہم جنگل کے اندر جا رہی تھے جنگل کی آوازیں دھیرے دھیرے زور پکڑ رہی تھے میرے جونئر آفیسر نے مجھے اس جنگل کے ووچ ٹاور کے بارے میں بتایا جہاں سے اس جنگل کا سب سے خوبصورت نظارہ دیکھنے کو بلتا ہے ہماری جیپوس ووچ ٹاور کے ٹھیک سامنے رکھی ہوئی تھی اور ایک ایک سیڈی چڑھ کے ووچ ٹاور کے اوپر تک گیا جنگل کا نظارہ یہاں سے بہت خوبصورت تھا ہوا بڑی تھنڈی تھی دیکھتے ہی دیکھتے میں اس نظارے میں کہیں کھو گیا کہ میں نے میرے پیچھے سے کسی کو سیڈھیاں چڑھ کر اوپر آتے ہوئے سنا جو میرے ٹھیک پگل میں آ کر کھڑا تھا مجھے لگا شاید میرے جونئر آفیسر ہوگا اس تھنڈی ہوا کا مزا لے ہی رہا تھا کہ تب ہی میں نے پیچھے سے آتی ایک آواز سنی پہلی بات جو مجھے سب سے عجیب لگی وہ تھی یہ میرے بغل میں کوئی کھڑا نہیں تھا اور دوسری یہ کہ میں اپنا والٹ گھر پر چھوڑ کے آیا تھا کیونکہ جنگل میں والٹ کا کوئی کام ہی نہیں تھا سکے کی آواز میں نے ساف ساف سنی تھی اس لیے پلٹ کر وچ ٹاور کے فرج پر دیکھا تو ایک پرانا سکہ گرا ہوا تھا میں نے اس سکے کو اپنی جی میں ڈال لیا اور تب ہی کسی کے نیچے اترنے کی آواز آئی تو میں بھی پیچھے پیچھے گیا پر وہاں کوئی نہیں تھا جو میرے آگے آگے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا میں نے نیچے اتر کر وچ ٹاور کی طرف اوپر دیکھنا شروع کیا کہ شاید اوپر کوئی نظر آئے تو میرے جونئر آفیسر نے کہا سر یہاں کھڑے کھڑے ہی دیکھئے گا یا اوپر بھی چلیں گے میں جیسے کسی بے ہوشی سے جاگا تھا میرے جونئر آفیسر کی مانے تو میں اوپر گیا ہی نہیں تھا جانے کیوں میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو سکہ میری جیب میں تھا کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا وہ کیا تھا وچ ٹاور کی سیڑھیاں چڑھتے وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ چیز میں پہلے کر چکا ہوں شاید اسی کو ٹی جب وہ کہتے ہیں اوپر مہنچنے کے ساتھ ہی نظارہ تو بہت خوبصورت تھا پر مجھے جیسے گھٹن ہو رہی تھی میں نے میرے جونئر سے کہا کہ لگتا ہے سفر سے تھاکان بہت زیادہ ہے میں واپس بنگلو میں جا کر تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں واپس گھر آ کر میں سیدھا نہانے چلا گیا اور باتروم سے باہر نکلا تو دیکھا کمرے میں ایک بچہ جس کی عمر تقریباً پانچ سے چھ سال ہوگی میرے کمرے میں بیٹھا تھا میں نے اسے پوچھا کون ہو تو کشن کی بیٹے ہو اس نے میرے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور پھر کمرے میں ادھر سے ادھر بھاگنے لگا میں نے اس کو ایسا کرنے سے منع کیا تو وہ اور سور سور سے کمرے میں دوڑنے لگا اور جب میں اسے روکنے کیلئے اٹھا تو اس نے علمیرہ کا دروازہ کھول خود کو علمیرہ میں بند کر لیا دروازہ میری آنکھوں کے سامنے بند ہوا تھا میں نے چب علماری کا دروازہ کھولا تو اندر کوئی نہیں تھا جو میں نے دیکھا وہ میرا وہم نہیں ہو سکتا تھا اس لئے میں نے ترند گھر کے نوکروں کو آواز لگائی ان کے آتے کے ساتھ ہی میں نے ان سے علمیرہ کو ہٹانے کے لیے کہا علمیرہ ہٹانے پر جو دیوار آنکھوں کے سامنے تھی وہاں ایک دروازہ بھی تھا گھر کے پرانے نوکر نے مجھے مانا بھی کیا کہ مالک وہاں مجھ جائیے لیکن میری زد کے سامنے ان کی ایک نہ چلی دروازہ کھولنے پر نیچے بیسمنٹ میں جانے کا ایک رستہ تھا بیسمنٹ میں سیلن کی بدبو تھی ٹوٹا پھوٹا پرانا بہت سارا سامان پڑا تھا وہاں ایک عجیب سی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی موبائل کے ٹوٹس کی روشنی میں دیکھا تو دیوار پر ایک پرانی تصویر پڑی تھی جس میں اس بچے کے تصویر بھی تھی جس کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا کمرے میں ایک ٹین کا ڈبوہ بھی ملا اس کو لے کر اوپر روشنی میں آیا اور ڈبوے کو کھولنے کی میں نے بہت کوشش کری پر جب نہیں کھولا تو میں نے سکھے کی مدد سے اس ڈبوے کی کنڈی کو کھولنے کی کوشش کی یہ وہی سکھا تھا جو مجھے وچ ٹاور پہ بھی ملا تھا اور جب نظر اس سکھے کی تاریخ پر گئی تو سال انیس سو سرچٹ لکھا تھا ڈبوے کو ویسے کا ویسا چھوڑ پہلے میں نے یہاں کے سب سے پرانے اٹینڈنٹ کو بلایا اور بنگلو کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا صاحب یہ بہت پرانا بنگلو ہے انیس سو سرچٹ میں یہاں آگ لگ گئی تھی اور اس کے بعد میں اس بنگلے کا رینویشن ہوا تھا یہ سارے کس سے رتن نے اپنی ڈائری میں لکھ رکھے تھے اور بھی کئی ساری کھٹناوں کے بارے میں بھی اس نے بیان کیا تھا اس ڈائری میں جو اس کے ساتھ اس گھر میں رہنے کے دوران گھٹی تھی بس ایک چیز جو رتن لکھ نہیں پایا وہ یہ کہ اس گھر میں اس کی موت کیسے ہوئی تھی موسیقی